اسلام علیکم ناظرین ریناٹیٹ نیشن کی جانب سے پوری دنیا کو الٹ کیا گیا ہے کہ پوری دنیا میں گلوبل فوڈ سٹریچ ہونے جا رہا ہے اس جمعاری سے لہٰذا فری اٹریٹ ہونی چاہیے اور سب تیار ہوں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں ڈاٹر شہباز گل نے ایک ٹویٹ کیا اور یہ بڑی مینر کیس ٹویٹ ہے اس ٹویٹ کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح کراٹی کے اندر لوگوں نے دعویٰ شروع کر دیا ہے ایم پی ایس اور ایون کے جو ویڈیو آئی ہیں ایم ایلز کے بعد وہ لوگ پہنچ گئے ہیں اور جا کر انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ خاتم ہو گیا ہے خانہ خاتم ہو گیا ہے یہ بھی کراٹی سے شروع ہوا اللہ بھی نہ کرے اللہ بھی نہ کرے یہ پورا پاکستان کیا کون دنیا میں بھی یہ پھیل سکتا ہے کیونکہ آپ کے پاس لیمٹ کیسے ہوتے ہیں ذرائع ہوتے ہیں شروع ہوتے ہیں اب ذرہ دیکھئے اب ذرہ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے جو سب سے پہلے پاکستان کو کرنا چاہیے عامی مہارتیا کے گداموں میں پڑا سارا مال نکالنا ہے اب ذرہ گور کریں چیزوں کے اس کریزس کے آنے سے دیر دو سال پہلے ایک بیماری لوکست کے نام سے چھوڑی کر جاتی ہے کہ وہ آخر دو سالوں سے بیماری فصلے تباہ ہو رہی ہیں اور سب سے زیادہ کم اس وقت فصل کی پیداوار ہو رہی ہے اس وقت ذرا گور کریں بے موسمی بارشیں بے وقت بارشیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا بارشیں کیوں ہو رہی ہیں کس طرح ہو رہی ہیں کبھی دن اچانک ہے کبھی کچھ ہے فصلوں کا بھی تباہ ہونا پچھلے کئی سالوں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے ہمیں اس وقت سورے یوسف کو فالو کرنا ہے دیکھئے بارشا کو ایک کعب آیا اس نے کیا کہا میں کعب دیکھتا ہوں کہ موٹی ساتھ گائے ہیں ساتھ دبلی گائے کو کھا رہی ہیں اور ساتھ سکھ خوش ہیں اور ساتھ خوش ہیں اب وہ پوچھتا ہے کہ اے دربار والے اس کعب کی تابید جائے پھر سورہ در یوسف بتائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں کہ ساتھ سال خوشحالی ہیں اور ساتھ سال اگریف فرائزز کے آنے والے ہیں جو جانتے ہیں جانتے ہیں سب مصر کے کونے کے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے چیزوں کے پاس بڑی بہتری تھی ہر لہٰذا سے وہ سبردست کام کرتے تھے سب سے پہلے کہا گیا کہ تم نے ایکسپورٹ بند کر دیا گیا اور زخیرہ کرو ساتھ سال خوشحالی کے تھے اس میں انہوں نے بہت زخیرہ بنایا جو کرائزز کے اگلے ساتھ سال سے اس میں زخیرہ کیا ہوا فرس کھایا اور پھر فرائزز چلا گیا تو چیزیں بہتر ہوئیں یہ دنیا کے سب سے زیادہ ڈاؤن اور ڈاؤن اور خوبصورت فارمولا ہے زندگی کبھی اسٹیٹ نہیں جلتی کامیابی کبھی نہیں ملتی آپ لائچ ٹائم بھی ڈاؤن آتے ہیں چیز کے کہنا کا مطلب ہے کہ آپ اپنی فسنیں اپنے پاس رکھیں آپ خود کھایا بلکہ بازار میں آپ کے پاس اگر پھلوں کی ہسلیں ہیں آپ پھلیں نہ بیجئے کیونکہ ایسا مشکلت بھی آ جاتا ہے کہ آپ خود بھی کھا نہیں سکتے پھر آپ کو پڑ جاتا ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈے پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ لائک نہیں آپ خود بھی کھا ملوحاں ملوحاں